دوستو آج جس پودھے کی بات ہم کر رہے ہیں یہ بہت ہی گڑکاری پودھا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کو پہچان گئے ہوں گے جی ہاں یہ تلسی کا پودھا ہے لیکن جب ہم تلسی کا پودھا خریدنے جاتے ہیں تو ہمیں کچھ وشیز دھیان رکھنا پڑتا ہے جیسے کی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو تلسی ہے ہمارے ہاں لگی ہوئی اس تلسی کا جو پتے کا کلر ہے وہ بہت ڈارک ہے اور جو اس کے سٹمس ہیں اگر آپ اس کے سٹمس کو دیکھیں گے تو اسٹمس بھی دیکھیں بہت ڈارک کلر کے ہیں یہاں پہ آپ اسٹمس دیکھ سکتے ہیں اس کے جو اسٹمس ہیں یہ دیکھیں اس کی کلر بہت ڈارک کلر ہے تو یہ تلسی رامہ تلسی کہلاتی ہے اور اس تلسی کے بہت فیادے ہیں بہت ہی گڑکاری پودھا ہے اس تلسی میں آپ دیکھیں اوپر بیج بھی نکل آئے ہیں اگر آپ یہاں سے اس تلسی کو پاس سے دیکھیں گے اور یہاں پہ دیکھیں گے تو اس میں چھوٹے چھوٹے بیج ہیں اس کے تو کیونکہ جاڑے کا موسم شروع ہونے والا ہے اور تلسی کا سیون بہت ہی ضروری ہے جاڑے میں اگر ہمیں اپنے آپ کو سوست رکھنا ہے اور ہمیں زکام سے سردی سے کف سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہم اس تلسی کے پتے کو ڈائریکٹ سویرے نہار مو دو تین چار پتے کھا سکتے ہیں یا پھر چائے میں بھی ڈال کر اس کا سیون کیا جا سکتا ہے آپ دیکھئے اس میں اس کے بیج ہوتے ہیں تو آپ اس بیج کو بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کا یوز کر سکتے ہیں اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے اس سے کہ آپ کو سردی نہ ہو اس کے علاوہ اسی کے ساتھ ایک دوسری تلسی بھی لگی ہوئی ہے اگر آپ اس تلسی کو دیکھیں گے تو اس کے پتے برائٹ گرین کلر کے ہیں اور اس کا جو اسٹم ہے وہ اسٹم آپ دیکھئے یہ نارمل کلر کا ہے یہ گاڑھا بلیک کلر کا نہیں ہے اس کا اسٹم نارمل ہے تو یہ پودہ بھی آپ کو تلسی کا مل جائے گا جو آپ کے پودشالہ آپ کے آس پاس ہے وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں مرسری میں اور ساتھ میں یہ ایک اور تلسی ہے ہمارے پاس یہ کافی پرانی تلسی ہے اور اس کے پتے چھوٹے ہیں تو اس کا تھوڑا سا جو اس کی ورائٹی ہے یہ ڈیفرنٹ ہے بھٹ یہ بھی بہت ہی اس کے جو گھن ہیں اینوں ہی تلسی کے گھن لگ بھگ ایک جیسے ہیں بھٹ جو بیٹر آپشن ہے وہ یہ رامہ تلسی ہے اس کو اگر یہ مل جاتی ہے تو اس کا یوز آپ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو سردی زکام سے بچا سکتے ہیں بھنے بات دوستو موسیقی